میرا نام شاہ ویز ہے میں 19 سال کا ہوں ہم گھر میں صرف تین ہی لوگ رہتے ہیں امی میں اور میلی چھوٹی بہن مہوش مہوش مجھ سے دو سال چھوٹی ہے مہوش اور میں ساتھ ہی سکول جائے کرتے تھے اور ایک ساتھ ہی وقت گزارا کرتے تھے مہوش بہت زیادہ خوبصورت اور امی نے ہم دونوں کو بہت پیار سے پالا ہے گھر کا گزر سفر بہت تنگ تھا جس وجہ سے امی نے ابو کو دبائی بیج دیا ابو دبائی سے ہمیں ہر مہینے پیسے بیجا کرتے تھے جس سے ہمارا گھر کا گزارا اچھا ہوتا تھا ابو کے بعد اب اس گھر کا بڑا مہت اور سارے فیصلے بھی میری ہی مرضی سے ہوتے میں مہوش نے میٹرک کے پڑھائی بند کر دی تھی کیونکہ مہوش پر مجھے بہت زیادہ شک ہونے لگا تھا جس وجہ سے میں نے امی کو منع کر دیا تھا کہ مہوش کو باہر مت بیجا کریں میں ابھی کالیج میں پڑھ رہا تھا مگر جب بھی کالیج جاتا تو پیچھے ہمارے گھر الطاف آ جاتا اور مہوش اور الطاف ایک دوسرے سے خوب ساری باتیں کرتے ہو ہنسی مزاگ کرتے رہتے میں بہت دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ الطاف کا آنا جانا ہمارے گھر بہت زیادہ بڑھ چکا ہے الطاف میری امی کا بہنچہ تھا وہ اکثر امی کے لیے کوئی نہ کوئی چیز لاتا اور بہانے بہانے سے مہوش سے باتوں میں لگ جاتا اور جب بھی میں گھر پر موجود نہ ہوتا الطاف تب ہی ہمارے گھر آ جاتا اور پھر مہوش کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا مہوش کو الطاف کے ساتھ بہت خوشی محسوس ہوتی الطاف اور مہوش ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب ہونے لگے تھے اس بات کا مجھے بہت مہینے تک پتہ نہیں چلا تھا مگر جب میں گھر پر نہیں ہوتا تو الطاف ہمارے گھر آ جاتا مجھے محلے کے ایک لڑکے نے بتایا تھا کہ جب بھی تم نہیں ہوتے تو تمہارے گھر ایک لڑکا چلا جاتا ہے جو کوئی گھنٹوں بعد باہر نکلتا ہے میں بہت حیرت میں تھا کہ آخر کون لڑکا ہے جو میری غیر موجودگی میں میرے گھر جاتا ہے مگر پھر امی سے پتہ چلا کہ الطاف آتا رہتا ہے اور ہمارے ساتھ بیٹھتا ہے امی کو وہ بہت زیادہ عزیز تھا مہوش میری بہن اب جوان تھی اور میں نہیں چاہتا تھا کہ الطاف ہمارے گھر آ کر یوں اس طرح مہوش کو دیکھے میں دل ہی دل میں گصہ ہوتا رہتا تھا مگر امی ہر بار مجھے ڈانڈ کر چپ کروا دیتی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور ہمارا رشتہ دار ہے اور تمہارے ابو بھی دبائی میں ہیں ہمیں رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا چاہیے تاکہ اچھے بورے وقت میں یہی رشتہ دار ہمارے کام آسکیں ویسے تمہارا ابو ہوتا تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی مگر اب تو وہ نہیں ہیں اس لیے ہمیں رشتہ داروں کی پرواہ کرنی چاہیے اس لیے تم ان فضول باتوں کو اپنے دل سے نکال دو اور اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ ہمیں رشتہ داروں سے برا سلوک نہیں کرنا ہے میں کھل کر امی کو نہیں بتا پاتا کہ امی میں مہوش کے لیے پریشان ہوں مہوش کی حرکتیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھی مہوش الداف سے بہت زیادہ فری ہوتی تھی مہوش کی آنکھوں میں میں الداف کے لیے جو کہانی پڑھتا تھا وہ یقینا درست تھی میرا اندازہ بلکل صحیح تھا مہوش الداف سے کیا چاہتی تھی یہ بس میں ہی اس کی آنکھوں میں دیکھ پاتا تھا ہم اس بات سے انجان تھی اور میں بھی امی کو کھول کے نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ میرے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں تھا میں اکثر مہوش کے غصے کی نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا مہوش میرے غصے کا وہ خوبی سمجھا کرتی تھی اب میں کئی دن سے کالج میں نہیں جانے لگا تھا اور گھر کی نگرانی کرنے لگا تھا میں مہوش کے ساری حرکتیں نوٹ کر رہا تھا مہوش جو کچھ بھی کر رہی تھی وہ صحیح نہیں تھا الداف کو میری کوئی پرواہ نہیں تھی وہ میری مجودگی میں بھی ہمارے گھر آتا جاتا تھا اور امی کے بہانے ہی وہ مہوش سے باتیں کرنے لگا تھا اکثر مہوش سے پانی مانگتا مہوش اسے پانی دینے جاتی تو اس کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتا مہوش بھی شرما جاتی اسے دیکھتی رہتی یہ سارا منظر میرا خون جلا کے رکھ دیتا امی مجھے بار بار کالج جانے کا کہتی میں نے امی سے کہہ دیا کہ میں نے کچھ دن چھٹی کر لی ہے چھٹی کے دنوں میں میں نے مہوش کی ساری حرکتیں دیکھ لی ہیں مہوش الداف کے قریب ہونے لگی تھی مہوش جان بوجھ کر بار بار الداف کے قریب آتی اس کے سامنے بیٹھ جاتی مہوش کے رنگ ڈنگ اب بدلیں لگے تھے مہوش دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی تھی اس پر ہر رنگ بہت ججتے تھا وہ رنگت کی بہت زیادہ صاف تھی اور اب وہ پوری طرح جوان ہو چکی تھی اور یقین ان اس کے دل میں بھی کئی بات جنم لے رہی تھی اور ان ساری باتوں کی منظر مجھے الداف ہی دکھائی دے رہا تھا مجھ الداف کا آنا جانا اب بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا میں نے کئی بار امی سے اس بات کا ذکر کیا تو امی مجھے ڈان دیتی اور مجھے کہتی خبردار اگر تم نے الداف کو ایک رفض بھی کہا میں گھر کی بڑی ہوں میں اس بات کا دھیان رکھتی ہوں میری مجودگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تم بالکل بے فکر ہو جاؤ مہوش ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گی امی میری باتوں باتوں سے یہ بات جان چکی تھی کہ مہوش کے لئے فکر مند ہو انہیں دنوں ہمارے رشتداروں میں ایک شادی تھی میری پھپو کی بیٹی اور ہمیں اس میں لازمی شرکت کرنی تھی الداف بھی وہاں آتا جاتا رہتا تھا امی نے الداف سے کہا کہ تم مہوش کو کپڑے دلوا دو کیونکہ وہ ہر وقت فارق رہتے تھا مجھے امی کی اس بات پر بہت غصہ آیا امی نے مہوش کو الداف کے ساتھ بزار بے دیا اور وہ کئی گھنڈوں تک گم رہے الداف نے مہوش کو بہت زیادہ سمان دلوایا جو وہ شادی میں پہنے والی تھی مہوش بہت زیادہ خوشی خوشی نظر آ رہی تھی اور الداف بھی اسے دیکھ کر بہت خوش نظر آ رہا تھا ان دونوں نے کافی وقت ساتھ گزارا وہ شام کو گھر واپس لوٹے تھا ان دنوں کو اس طرح ہنستے ہوئے دیکھ کر میرا تو خون ہی جل گیا تھا میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں الداف کو روک سکوں کیونکہ امی اس کو بہت عزیز رکھتی تھی اور گھر کے چھوٹے موڑے سارے کام اب امی الداف سے کہنے لگی تھی کیونکہ میں اپنی پرہائی میں مصروف رہتا تھا اس لیے مہوش کے تمام کام بھی الداف کر دیا کہتا تھا ایک دن میں کالے سے لوٹا تو امی سو رہی تھی اور دوسرے کمرے سے مجھے کسی کھنسنے کی آوازیں آ رہی تھی جب میں کمرے میں جھانک رہی لگا تو میں بہت حیر زدہ ہو گئے ایسی حرکت کر رہے تھے مہوش بہت ہی زیادہ ہانس رہی تھی جب میں نے مہوش کو بلایا تو مہوش بہت زیادہ سہم گئی تھی اور میں نے اس سے پانی مانگا پھر الداف بھی اپنے گھر چلا گیا امی کا مجھ پر دباؤ تھا کہ میں الداف کو مانا نہیں کر سکتا پھر میں نے مہوش کو گصہ دکھایا مہوش بہت چپسی ہو گی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی کئی دنوں تک وہ بہت زیادہ اداس رہی پھر شادی بھی قریب آگی ہمیں پھپو کے گھر جانا تھا ہم نے اپنا سمان پیک کی اور پھپو کے گھر تین دن رہنے کے لیے چلے گئے وہ لوگ بھی وہاں پر آئے ہوئے تھے گھر میں شادی کا ماحول بنا ہوا تھا میں صرف اور صرف مہوش پر نظر رکھ رہا تھا میرا شادی میں کسی چیز پر بھی دل نہیں لگ رہا تھا مہوش اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی تھی اور الطاف تو تھا ہی شروع سے ازاد مزاج اور ویلا اسے تو اور کوئی کام ہی نہیں تھا اس کام کے علاوہ اس نے مہوش کو اپنی پیار بری باتوں میں پوری طرح الجا دیا تھا مہوش نے آئینے کہہ والی بات آج رات اس کا دلائیا ہوا سارا سمان اور جوڑا پہنا تھا مہوش بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی تھی جب مہوش تیار ہو کر باہر آئی اس نے کالے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا جس پر بہت سارا کام ہوا تھا نہیں ہوئی تھی اس نے بزیا جب مہنزی لگوائی تو اس کے سفید ہاتھ پر میں بہت زیادہ جج رہی تھی مہوش بلکل کوئی شہزادی لگ رہی تھی اس کو جب میں نے دیکھا تو بس میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا میرے گر میں اتنا انمول ہیڑا رہ رہا تھا میں تو پہلے ہی انجان تھا مگر اب اس کو اتنا تیار ہوئے دیکھ کر میرے ہوش ہی فنا ہو گئے تھی اور میری نظریں اس سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی